فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ یہ اللہ جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے نہیں نہیں یہ نفی ہے لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تمہارے خیالات غلط ہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں تو فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَقَعْ يَقَعُ کے کیا معنی ہے اور یہ صورت کونسی ہے وَاقِعَةِ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَقَعْ گِر جانا پڑ جانا یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہیں ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمِ اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں کہاں گروب ہوتے ہیں کہاں گرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہیں سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے پچک جانے سے پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس سے کوئی سیارہ کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر یہ بلیک ہولز کا تصور اس لئے انہالے اس وقت کے لوگوں کے لئے کیا کہاں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقْعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ یہ بہت معزت قرآن ہے فی کتاب مکنون ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے لا يمسو اللہ المطہرون اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک حسنیاں اس کے کیا معنی ہے پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں بِعَدِي سَفَرَتِمْ كِرَامِمْ بَرَرَا اسی کی شرع ہو رہی ہے اسی سے ایک فقی بسرہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھ یہ قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک تذکیہ نفس نہ ہو گیا اگر حبِ مال حبِ دنیا حبِ جا حبِ شہرت اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی مولانا روم نے کہا ہے اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے مازِ قرآن مغزہا برداشتے اس دخواں پیشِ سگان داختے ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے جو ایسنس سے وہ کھیچ لیا ہے ہڈی کا گودہ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے ہڈیاں ہم نے پھیک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں علمِ کلام کا مسئلہ ہے ہیں صفاتِ حق حق سے جدہ یا عائدِ ذات قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے غیرِ مخلوق ہے اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے اس میں سے اصل شہ نکال لی وہ کیا ہے اللہ کی محبت اللہ کی معرفت یہ ہے اصل شہ مازِ قرآن مغزہ برداشتے استقام پیشِ سگا انداغتے تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا فی کتاب مکنون لا يمسوہو اللہ المطحرون تنزیل من رب العالمین یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا لیلت القدر میں آیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر رمضان کے بارے میں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن باب افعال لیکن حضور پر اقدم نہیں اترا تھوڑا 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 اس برس میں جا کر اس کی تطمیل بھی اب دیکھئے جو شکوا کیا اللہ نے کیا اس جیسی نعمت سے تم مدانت کر رہے ہو بے اتنائی کر رہے ہو اسے پڑھتے نہیں ہو اسے سمجھتے نہیں ہو اس پر عمل نہیں کرتے اسے اپنا امام نہیں بناتے تمہارا طرز عمل یہ ہے بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو گوھر کیجئے جھٹلانا جو ہے دو طرح کہا ہے ایک ہے زبان سے کہنا یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ قرآن وغیرہ جو سب اساتیر الاولین ہیں یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ جھٹلانا ہو گیا ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کیا ہوا ہے حدیث نبوی ہے مَا آمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَا هُو اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال ٹھہرا لے اس سے اعتبار سے غور کیجئے اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جبا میں مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا جیسے فرمایا ہے سورہ عراف میں قُلْ يَاحْلَ الْكِتَابُ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کی دکمائی سے حج ہو رہا ہے تو حج ہے ہی اسرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری ملازم ہے تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقزیم بالعمل ہے جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَ مَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُمَ اَسْفَارَا ان کی مثال ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھلات دیا گیا مقالمات فلا تم گشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِ اللَّهِ مُری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کمی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے یہ وہ پانچ مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی سرہ بیان کی ہے تعریف کی ہے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا فرمایا ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن واللوا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے ناوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتمتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں قلتو میں نے ارز کیا مل مخرجو منہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایکزٹ عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دھوان بر جائے تو نکلو ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جنیچے دروازے ہیں ان کے طرح جاؤ یہ مخرج ہے جان بچانے کی یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت حریر نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی مدہ قالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فیہ نبع ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کے بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمون اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی حالات ہیں کے نہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیز ہے سامنے کی چیز ہے ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُوا مَا بَعْدَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ آج کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرح موجود کریں جو حبل اللہ ہے وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُونَ تو فرمایا کتاب اللہ فِيهِ نَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ حُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلُ وہ فیصلہ کل کلام ہے ایسے ایابہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلُ سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں اگر کوئی جببار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا وَمَنِبْتَغْلْهُدَا فِي جَئِرِهِ عَمَلْ لَهُ اللَّهُ اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمراہ کرے گا کتاب اہدایت تو یہ ہے